ایجی بی ایس ایف کا دعویٰ پینل اقوامی کنٹرول لائن محفوظ حالات پوری طرح سے کابو میں سرحدوں پر تائنات اففاج کسی بھی چلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار فینانس ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ پیپر لیگ میں سی بی آئی کے کاروائی کئی ایس آفیسر سمیت چودہ ملزمان کی غروب پر چھاپے ایس ایس بی کے سینئر افسران کی گریبتاری کا امکان جمہ کشمین میں پر دہل منتری آواز سیوجنہ گرامین تینتیس ہزار سے زائد مصطفین کے بینک خاتم میں ایک سون چاس کرو روپے کیے گئی ٹرانسفر غریب اور کمزور طبقی کی فلا بہبود انتظامی کی اولین ترجیح ہیل جی سرنگر کا تاریخی ہینڈی کرافٹ مارکٹ گاہکوں کے بغیر ویران برسوں پہلے خوشحال زندگی گزارنے والے دکاندار آج اپنی مالی خالت پر مایوس اور پریشان ایم سی گاندربل کے صدر فلو ٹیس میں ناکام پچیس اکتوبر کو صدر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی گئی تھی پیش سترہ میں سے بارہ میں بلا علامت تانتری کے خلاف دیا ووٹ اور پیشیں خبروں کی تفصیل جمہ کشمیر سیروس الیکشن بورڈ کی جانب سے فائنانس ایکاونٹر ایسسٹنٹ امتیانات میں ویضابط گیاں اور امتیانات سے قبل پیپر لیگ ہونے کے معاملے میں سی بی آئی نے آج جمہور سامبہ میں چودہ مقامات پر شاپے مارے جن میں سیروس الیکشن بورڈ میں تائنات سابق ممبر کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی فائنانس ایکاونٹر ایسسٹنٹ امتیانات کے پرچے تیس لاکھ روپے میں فروخت کرنی کے معاملے میں سنٹرل بیرو آف انویسٹرگیشن نے جمہور سامبہ میں چودہ ملزمان کے گھروں پر شاپے ڈالی اور وانس سے اہم کاغذات برامت کر کے زبط کی گئے ذراعہ کا کہنا ہے کہ سیروس الیکشن بورڈ کی سابق ممبر کے گھر کو بھی خنگالا گیا جن دوسرے ملزمان کے گھروں پر بھی شاپے مارے گئے ان میں پگربال کے رہاشی کچھ لوگ بھی شامل ہیں جبکہ چودہ افراد ایسے ہیں جو اس میں ملویس پائے جاتے ہیں اور ان کے گھروں پر بھی شاپے مارے ان سے پوشتاش کی گئی ہیں جن چودہ افراد کے گھروں پر شاپے ڈالے گئے وہ بلواستہ بلاواستہ طور پر اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ذراعہ کا کہہ رہا ہے کہ فائنانس ایکاونٹر ایسسٹرم نے امتیانات میں ہوئی بے ذابطیوں کے کیس کی تبتیش کے دوران ایسس بی کے کئی سابق آفسران کے نام سامنے آئے جنہیں کسی بھی وقت گریبتار کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ سی بی آئی نے سابنس ایسپیکٹر امتیانات میں ہوئی بے ذابطیوں کے سلسلے میں بھی ایک ماہ تک ہریانہ جمہور کشمیر اور مختلف مقامات پر شاپے مارے جز دوران دو درجن سے زائد افراد جن میں کئی پولیس سی آر پی ایف آفسر شامل ہیں کہ گریبتاری عمل ملا کر ان کے خلاف خصوصی عدالت میں چارشیڑ بھی پیش کیا ہے ادھر عوامی خلقوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ سی بی آئی نے متعدد افراد کی گریبتاری عمل میں لائی تاہم ابھی تک سرویس سیلیکشن بورڈ کے کسی بھی آفسر یا اہلکار کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی گئے لیپٹین گورنر منو سرہ نے سیول سیکیٹریٹ میں پردار منتری آواز یوشنک رامین کے تحت پینتیس ہزار سیٹانویں مستفیدین کے بیق خاتوں میں براراست ایک سونچاس اشارہ ایک سات کرو روپے منتقل کے لیپٹین گورنر نے کہا کہ استفادہ کننگان کے پکی گھر کے خواب کو بنیادی سہولیات کے ساتھ پورا کرے گا ان کی عزت نفس سماجی حیثیت اور میار زندگی کو فروغ دے گا انہوں نے کہا کہ غریب اور کمزور طبقے کی فلا بہبود انتظامے کی اولین ترجی ہیں جبکہ پردار منتری آواز یوشنک رامین سکیم حقیقی طور پر بھیگر افراد خستال مکانوں میں رہنے والے اور کمزور گروہوں سے تعلق رکھنے والے خواتین اور گرانوں کے ایک بڑی تعداد کو فائدہ پہنچتا ہے ال جی نے کہا کہ ہمارا مقصد ایک مضبوط اور خوشحال دہی جمعہ کشمیر کی تعمیر ہے ال جی نے فلاہ سکیموں کے موستر نفاظ کے لئے محکمہ دہی ترکی اور ڈپٹی کمشنروں کے اہم کردار کو بھی سراہا ہے ڈیجیٹل انڈیا کے تحت محکمہ جنگلات نیج کلگام نے یوٹی میں پہلی بار جنگلاتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک آن لائن پورٹل لانچ کیا ہے اس پہل کے ساتھ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو امارتی لکڑی مقتصر وقت میں فرام کی جائے گی اس موقع پر ڈی افو کلگام سعید وسیمگل نے کہا کہ شفافیت جواب دیئے اور مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لئے کشمیر فارسٹ نوٹس کو رہبر کلگام کے ویب ایڈرس کے ساتھ زلانتظامی کلگام کے ڈیزائن کردہ پورٹل پر آن لائن ڈالا گیا انہوں نے کہا کہ اب تک بتیس درخواستیں آن لائن محصول ہوئی ہیں اور بائیس پابندیات جاری کی گئی ہیں اس طرح سپیشل فارسٹ ڈیوژن کلگام کے محفوظ خطبندی شدہ جنگلات کے قریب رہنے والے بائیس خاندانوں کو فائدہ پہنچا ہے ایف ہے ہماری رہبر پورٹل پہ ہے دسٹرک کلگام ایڈمیسٹریشن نے یہ لانچ کی ہے تو ہم نے بھی اپنی جو سکیم جو تھی کشمیر فارسٹ نوٹس اس پہ ڈال دی ہے تو اس سے لوگ جتنے بھی فارسٹ ویلیجر جو ہوں گے ویدن تھری مائلز یا پانچ کلومیٹر کے دائرے کے اندر ریزور فارسٹ کے دائرے کے اندر جو بھی آتے ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ جیسے ہم نے ابھی تک تھرٹی ٹو اپلیکیشنز کو پراسس کیا ہے اس میں سے ٹونٹی ٹو سینکشنز ہم نے ایشو کی ہے تو دو ہزار سی ایف ٹیز ہم نے ابھی تک ان فارسٹ ویلیجرز کو جو بونو فائر کنسیشن میں آتے ہیں ان کو سینکشن کی ہوئی ہے محکم باگبانی نے آج بادیپورہ رفیاباد سوپور میں پردان منطری فارمالیزیشن آف مایکرو فوڈ پروسسنگ سکیم کے حوالے سے ایک بیداری کیم کا انقاد کیا جس میں مطلقہ محکمہ کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی پروگرام میں چیف ہارٹیکلچر آفیسر بارہ ملہ نے سکیم کی تفسری جانکاری فرام کی اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ سکیم کا فائدہ اٹھائے انہوں نے کہا کہ مرکزی معاملت والی سکیم سے روزی روٹی اور آمدنی پیدا کرنے کے لیے فوڈ پروسسنگ یونٹیز کے قیام میں دلچسپی رکھنے والے مصطفی دین کو ریائیتی شرحوں پر خرض فرام کرتا ہے اور اب رفیہ بات میں آج یہ پروگرام اوڈی اوپی پی ایم ایف ایم ای سکیم کے تحت یہاں یہ گاؤں میں بنایا جس میں بیروزگار نوجانوں کو اس سکیم کے بارے میں تمام معلومات دی گئی یہ سکیم ہے کیا جو مایکرو فوڈ پروسسنگ ہے اس میں کیا کیا کار کھنی یہاں لگ سکتے ہیں جیسے ایپل کے پروڈکٹس بنانے ہیں یا ٹاماٹر کے پروڈکٹس بنانے ہیں یا آچار بنانا ہے جوز بنانا ہے جام بنانا ہے یا جو کیا کہتے ہیں مشروب کی کیننگ کر سکتے ہیں یا وازوان کی کیننگ کر سکتے ہیں پروڈکٹس کی یا فوڈ پروڈکٹس جو باقی ہیں جیسے وہ فوڈ پانڈاز بناتے ہیں تو وہ بھی بکار سکتے ہیں اس میں تو اس کے بارے میں ان کے کیوریز بھی لے گئی انہوں نے کچھ اپلیکیشن جو ان ایمپلائیڈ یوتھ ہے انہوں نے کائپی روجی اس میں دکھائی تو اس میں ویٹنری والے بھی آئے تھے اس میں اگریکلٹر والوں نے بھی شرکت کی اور اس میں اے ایم او سوپور اس نے بھی شرکت کی انہوں نے بھی اپنے تاثرات اس سکیم کے بارے میں دیئے اور لوگوں کو اس بارے میں ایم ناظرین خبرنامہ جارے رہے گئے ہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ